کنڈوم کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ فیملی پلاننگ کے لیے کنڈوم کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھئے صحابہ کرام کے دور میں کچھ لوگ ازل کیا کرتے تھے؟ ازل یعنی کہ بی بی سے ہم بستری کے وقت میں منی کو باہر خارج کرنا اس سے کیا ہے؟ یعنی کہ بچے نہ پیدا ہوں اور حمل نہ ٹھہرے تو یہ عمل کیا کرتے تھے لوگ؟ تو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی تو آخی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ ایک طرح سے بچوں کا قتل ہے کہ جو بچے اللہ تعالیٰ تمہاری بیویوں کے پیٹ میں جن کو پرورش کرنا چاہتا ہے اور تم ان کو ختم کر دیتے ہو تو آخی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا اور دوسری مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو آخی علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا آپ نے خاموشی اختیار کیجئے یعنی کہ دور حاضرہ میں جو کنڈوم کا یوز ہو رہے تو جس وجہ سے یہ یوز ہو رہے یہی وجہ اس دور میں بھی تھی کہ ہماری فیملی آگے نہ بڑھے اور حمل نہ ٹھہرے بچے نہ ہوں تو اس وجہ سے اب دونوں چیزیں حدیث میں موجود ہیں کہ اب اسے سمجھا کیا جائے گا کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو دو چیزیں ہیں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور کچھ ایسی وجوہات اور ایسی کنڈیشن ہیں جن جگہوں پر اس کا استعمال کرنا اسلام میں اس کی گنجائش اجازت ہے اب سمجھنا یہ ہے کہ کون لوگ اور کس وقت میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کون لوگ اس کا استعمال کن لوگوں کے لئے کرنا حرام ہے اگر کوئی شخص اس سوچ کی وجہ سے اس فکر میں ہے کہ اگر ہم نے اس کا استعمال نہ کیا اور اگر بچے ہو گئے حمل ٹھیر گیا تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہماری فیملی بڑھے گی اور ہم ابھی بچے کو نہیں چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ بچے آپ کیوں نہیں چاہتے ہیں وجہ کیا ہے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی آگے نہ بڑھے اب یہاں پر یہ کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ اگر آپ ایسے ہی چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بچے نہیں چاہیے ہیں کیونکہ ان کی اچھی پرورش نہیں ہو پاتی ہے یا ان کی اچھی طرح سے ہم انہیں کھلا پلا نہیں پائیں گے تو اس کنڈیشن میں اس کا استعمال درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا کہ جو بچے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بچہ دنیا کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھیجتا ہے جتنی چیزیں زمین پر چلتی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو آپ کو بچے کی رزق کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے رازق تو اللہ ہے جیسے اللہ باپ کو کھلا رہا ہے ایسے ہی اس بچے کو کھلائے گا تین سے چار مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے تو اس کو غزہ کون کھلا رہا ہے کون پلا رہا ہے اللہ کھلا رہا ہے تو وہ ٹینشن آپ کی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کھلائے گا کیسے بھی کھلائے اب اگر کن صورتوں میں اس کا استعمال کرنا جائز ہے گنجائش ہے اگر کسی عورت کی ایسی کنڈیشن ہے کہ ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر حمل ٹھیرا تو اس سے بیوی کو پرابلم ہو سکتی ہے یا آپ بچے بھی نہیں کر سکتے دو سال کیونکہ اگر حمل ٹھیرتا ہے اور بچے ہوتے ہیں تو اس سے بیوی کی جان کو خطر آئے تو اگر عورت کی جان کو خطر آئے تو اس مسئلے میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ بیوی کی جان آپ کی سلامت رہ سکے اور بعض عورتیں اور مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بعض عورتیں جوب کر رہی ہوتی ہیں نئی نئی شادی ہو گئی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی بھائی اب یہ ہماری بیوی جوب کر رہی ہے تو وہ تو بچوں کے ساتھ بھی جوب ہو سکتی ہے وہ تو بچوں کے ساتھ بھی آپ جوب کر سکتی ہیں تو یہ کوئی شریعت نے اس کو عذر نہیں مانا ہے اس کو ایسا عذر نہیں مانا ہے جس کی وجہ سے آپ حمل کو روکنے کا کوئی بھی طریقہ استعمال کریں کوئی بھی عالی استعمال کریں تو اسلام نے اس کو ایسا کوئی عذر نہیں مانا ہے شریعہ نہیں ہے کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا استعمال جائز ہو سکے تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فیملی پلاننگ کر رہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ڈاکٹرز نے بلکل یہ کہہ دیا ہے کہ بیوی کی جان خطرے میں پور سکتی ہے یا اس جیسی کوئی اور شریعہ عذر جس کو شریعت نے عذر مانا ہو تو اس کنڈیشن میں اس کا استعمال کرنے کے گنجائش اسلام دیتا ہے کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا ہی بلا وجہ یا آپ کی مرضی نہیں ہے یا آپ چاہتے نہیں ہیں یا رزق کیا آپ کو ٹینشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کی ٹینشن لینے سے فری کر رکھا ہے ان اللہ یرزقو میں یشاؤ بغیر حساب بشک اللہ جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو پھر یہ ٹینشن آپ ہرگز نہ لیں اور آپ اپنا وہ وقت یاد کریں جب آپ اپنی والدہ کے پیڑ میں تھے ماں کے پیڑ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تین مہینوں میں جب ہم اور آپ سارے لوگ ماں کے پیٹ میں جب حیات تھے زندہ تھے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق پہنچایا تھا غزہ پہنچائی تھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پہنچائے گا ہاں فرق اتنا ہوگا کہ یہاں پر آپ کو اسباب اختیار کرنا پڑیں گے بظاہر دنیا میں اور ماں کے پیٹ میں آپ کو اسباب اختیار نہیں کرنا تھے وہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے تو میرے خیال سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ شریع مسئلہ ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سے مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں یہ مسئلے ظاہر ہے کہ اگر آپ کی ضرورت نہیں تھا یہ مسئلہ اور آپ کو پتا تھا تو آپ یہاں سننے آئے کیوں ہیں اگر آپ سننے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس مسئلے کی ضرورت تھی اور جب آپ سننے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اس سے یا تو استفادہ حاصل کریں یا آپ کو کوئی دعوت دینے تھوڑی جا رہا تھا کہ آپ یہ مسئلہ سننے آئیں تو بہرحال یہ تو ظاہر سے بات ہے فقی مسئلہ ہے اور امپورٹنڈ مسئلہ ہے لوگوں کو ان مسائل کی ضرورت ہوتی ہے علماء نہیں کلیر کریں گے تو پھر عوام اپنے اعتبار سے وہ ان کو جو اچھا لگے گا پھر وہ کریں گے ساری زندگی سے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جب شریعت سے آشنا نہیں ہوگے تو اپنی جو ان کو اچھا لگ رہا ہے بس وہی کریں گے تو یہ بھی شریعت کے امپورٹنڈ مسائل ہیں تو ان کو کلیر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو کلیر کریں اور ان مسائل کو کوئی بھی شخص میرے خیال سے اپنے نہ بزرگ سے پوچھ سکتا ہے نہ اپنے ماں باپ سے پوچھ سکتا ہے جو اگر پڑھے لکھے ہیں تو نہ علماء سے براہ راست حوال کر سکتا ہے نہ علماء سے پوچھ سکتا ہے تو اس لئے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر ان مسائل کو صحیح علماء جو مسائل بتانے والے ہیں تو جو اگر لوگوں کا استفادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو اگر لوگوں کے پیڑ میں درد ہو رہا ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ غلط کمنٹس کرنے سے بچیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں کہ شریعت کا مسئلہ ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے ان مسائل کو بھی یہ بھی دین کا ہی ایک ٹوپک ہے اصل ٹوپک ہے تو ورنہ آپ ساری زندگی بچوں کا مہدر کرتے آ رہے ہیں ساری زندگی یہ بھی بچوں کا قتل ہے کہ آپ بچوں کو پالنے کے بجائے اور آپ اس کنڈیشن میں کوئی شریع عذر نہیں ہے اور آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو ساری زندگی سے آپ کے ذمہ تو شرن آپ قتل کرنے کے برابر یہ جرم ہے اس عمل کو دیکھیں اور علماء پر جو لوگ انگوشنمائی کرتے ہیں تو ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ علماء جو بیان کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بس وہ کمنٹس بازی کرتے ہیں تو بھائی جو چیز تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے یا وہ صحیح نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ آپ کی کم علمی ہیں آپ اپنے علم میں اضافہ کریں تاکہ آپ ان مسائل کو سمجھ سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ یہ امپورٹنٹ مسائل ہیں یا غیر ضروری مسائل ہیں جی جزاکر